انسان آج کے دور کا ایک ہوتا ہے عمل غلط ہو جائے علم صحیح ہو تو وہ غلطی کرنے والے کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں پھر اس کی واپسیمم آسان ہے اس سے شدید درجہ ہے کہ عمل بھی غلط ہو اور علم بھی غلط ہو میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب عمل کے ساتھ علم بھی غلط ہو جائے تو واپسی تو پھر بھی ممکن ہوتی ہے لیکن مشکل ہو جاتی ہے جیسے بیماری زیادہ پھیل یہ آئے تو شفاہ تو اللہ جب چاہے دے دے ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو اس وقت نہ انسانیت کا علم غلط ہو چکا ہے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو آخرت کو جانتا ہی نہیں مانتا ہی نہیں اللہ کو نہیں مانتا ہے تھوڑے سے مسلمان ہیں سوڑیڈ عرب ان کی ذہنی سوچ پر اسی ماحول کا غلبہ ہے جو ساری دنیا میں آجے خاص بات ذہن میں آئی تو وہ کرنے لگا دینی ماحول ہو دنیاوی ماحول ہو پیسے والے کو بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے دولت والا دھن والا کاروبار والا اہدے والا یہ بہت بڑا آدمی ہے یہ بہت بڑا آدمی ہے یہ لفظ مخصوص ہو گیا ہے مالداروں کے لیے بڑے تاجروں کے لیے حکمرانوں کے لیے افسروں کے لیے جو بڑے افسر ہیں یہ بہت بڑا آدمی ہے بہت بڑا آدمی ہے بچو انسان پیسے سے بڑا نہیں بنتا مالدار بن جاتا ہے انسان اہدے سے بڑا نہیں بنتا افسر بن جاتا ہے کاروبار سے بڑا نہیں بنتا تاجر بن جاتا ہے زمینوں سے بڑا نہیں بنتا زمیندار بن جاتا ہے انسان صرف صفات سے بڑا بنتا ہے انسانی صفات انسان کو بڑا بناتی ہیں مرد ہے عورت ہے عالم ہے انپڑ ہے صفات صفات اسے بڑا بناتی ہیں اور اخلاقی پستی اسے چھوٹا بنا دیتی ہے یہ سارے قرآن کے علم کا خلاصہ انسانیت کے بارے میں اگر ہو تو انسان کی بڑائی اس کے مال دولت اس کی خاندانی حیثیت یا اس کی شہرت ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے مشہور ہو گیا مالدار ہو گیا بڑا افسر بن گیا طاقتور بن گیا بڑا زمیدار بن گیا سیاسدان بن گیا بادشاہ بن گیا یہ نسبتیں حاصل ہو گئیں لیکن یہ وجود بڑا بنے اس کا تعلق بچوں صرف صفات کے ساتھ اندر کی صفات کے ساتھ جو سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے دل دریاء سمندروں ڈوگے کون دلان دیا جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو کہ جو کچھ بھی ہے نا اپنے یا ذرا آسان کر کے بتاؤں اقبال کا رحمت اللہ علیہ اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی یہ ہے یہ اسی کا ترجمہ ہے آسان الفاظ میں اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی انسان کی عظمت بلندی اللہ کی بارگاہ میں اور انسانوں کے بھی جن کی صحیح سوچ ہے تو صرف صفات سے آپ اچھے مقرر بن گئے اچھے مدرس بن گئے اچھے مصنف بن گئے بہت سی نسبتیں ہیں جس لائن پر آپ چل رہے ہیں یہ اس کا حصہ آتی ہیں کوئی مدرس اچھا بن جاتا ہے کوئی مصنف بن جاتا ہے کوئی خطیب بن جاتا ہے کوئی عدیب بن جاتا ہے کوئی شاعر بن جاتا ہے کوئی انشاہ پرداز بن جاتا ہے کوئی اچھا درس دینے والا بن جاتا ہے کوئی اچھی تقریر کرنے والا بن جاتا ہے بچوں یہ بڑی سطحی چیز ہیں واللہ العظیم یہ بڑی سطحی چیزیں ہیں انسان کو عظمتوں تک پہنچانے کا ایک ہی راستہ ہے وہ ہے صفات اور اخلاق اندھار جاننے والا کبھی برابر ہو سکتے ہیں اقل والی ہی نصیحت پکڑتے ہیں وہی بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں جو اللہ کے سکیوے وعدے نباتے ہیں جو لوگوں سے کے ہوئے اہد و پیمان بھی نباتے ہیں جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں چاہے وہ برا ہی کرے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ جو اللہ سے حیاء کرتے ہیں وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابْ جو حساب کی شدت سے ڈرتے ہیں وَالَّذِينَ سَبَرُبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ جو اللہ کی رضا کے لئے صبر کرتے ہیں وَأَقَامُ السَّلَا اور نماز پڑھتے ہیں وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعْلَانِيَا اور چھپکے کھلکے دونوں حال میں اللہ کے نام پر خرش کرتے ہیں وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ سَيِّئَا سُبْحَانَ اللَّهِ سوری آخر میں ایک جملے میں سارا خلاصہ کر دیا جو برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں اُلَائِكَ لَهُمْ عَقْبَتَّارِ یہ ہیں بڑے مقام والے یہ ہیں بڑے مرتبے والے یہ بچوں قرآن کا پیغام ہے کہ انسان کو جو چیز بڑا بناتی ہے وہ اس کی اندر والی صفات ہیں پیسہ دولت دھن یہ سب ستی چیزیں ہیں سب وقتی چیزیں ہیں ان کی ضرورت ہے یہ ضرورت کی چیزیں ہیں اس کا انکار نہیں ہے لیکن بچوں یہ میار انسانیت نہیں ہیں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا یَدْرَهُونَ بِالْحَسَنَةِ سَيِّئَا یہ سبق آپ سیکھ لو برائی کا جواب اچھائی سے دینا سیکھ لو زبان سے بھی قلم سے بھی کل کو آپ صاحبِ قلم بن جائیں تو آپ کا قلم ایسا شدید ہو جائے یہ ساری چیزیں پیشے رہ گئیں اور قلم کی بد اخلاقی نے داغدار کر دیا اتنے بڑے آدمی سے میں اختلاف کرنے جا رہا ہوں کچھ تو میں خیال کروں بڑے آدمی کو اچھو چھوڑو جس کو اللہ نے انسان بنایا ہے وہ مسلم ہے کافر ہے ہم خیال ہے مخالف خیال ہے اپنا ہے پرایا ہے مسلم ہے غیر مسلم ہے اس کو عزت دینا یہ اخلاق کا تقاضہ ہے یہ انسانی اخلاق کی میراج ہے کہ آپ کو اگلے کو عزت دینا ہے یہودی کا جنازہ گزرا اور میرے نبی کھڑے ہوگی لوگوں نے کہا یہودی ہے ہم نے کہا معلوم ہے یہودی کا جنازہ گزرا میرے نبی کھڑے ہوگی اللہ کے واسطے بچوں سیرت سے اثر لینا سیکھو محول میں جو ہو رہا ہے اس کو آگ لگا دو سیرت سے اثر لو کہ میرے نبی کی زندگی کیسی تھی میرے نبی نے کیا اخلاق دکھائے کس طرح غیر کو اپنا بنایا یہودی بچہ بیمار ہوئے سات میل پیدل گئے پوچھنے کے لیے اور اس کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی وہ آگے مر رہا تھا تو آپ نے کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ تو اس نے ایسے اپنے باپ کو دیکھا تو نے کہا اتعاب القاسم مان لے اس کی تو کلمہ پڑھا اور جان نکل گئی تو آپ انہیں خوش ہوئے آپ نے فرمایا الحمدللہ اللہ انقضہو بی من النار یا اللہ تیرا شکر ہے اس نے تو نے اسے میرے ذریعے سے چہنم سے بچا دی تیریعہ سبتا کی